موسیقی اللہ تعالی ہمیں اس ماہ وارک میں عامال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے نماز قرآن اور دعا کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عامال کو انشاءاللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے پہلے سال ماہ وارک کے رمضان میں ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی قرآنی قصے کے انوان سے ممرین کے اسرائے پر اس سیریز کو اس سال پھر آگے بڑھائے جا رہا ہے قرآن مجید میں بہت سارے انٹریسٹنگ قصے بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر نصیحت ہے جن کے اندر باز ہے جن کے اندر عبرت ہے ان واقعوں کو ان قصوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان تمام قصوں میں سب سے ادا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قصے بیان کیے گئے ہیں جناب موسیٰ کی زندگی کے بہت سارے قصے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں آج ہم آپ کے سامنے جناب موسیٰ کے بعد کا ایک قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے لیا گیا ہے 246 آیت نمبر 246 47 49 یہ پاس سات آیتیں مسلسل ہیں جناب موسیٰ اور جناب حرون کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کا عالم یہ ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں سے مغلوب ہو گئے ان کے بچوں ان کے مردوں کو اسیر کیا گیا انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا انہیں ضلیل کیا گیا اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کا نام بعض روایتوں میں شمعون بعض میں یوشہ اور بعض میں اشمعیل کے نام سے بیان کیا گیا ہے میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں جہاں کے اوپر اس کا ذکر ہے پھر آگے قصے کو بیان کیا آیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 246 آیت نمبر 246 جب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ضلیل ہو گئے اپنے اداقے سے نکال دیا گئے ان کے پر مظالم ہوئے تو اللہ ان کے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا تو یہ لوگ اس نبی کے پاس گئے اور کھا کے دیکھئے ایسا ہم بہت پراہکندہ بکھرے ہوئے ہیں آپ ایسا کریں ہمارے درمیان کسی ایک کو سردار موین کر دیجئے تاکہ ہم اس کی عطاعت کریں اس کی فرمان کو مانیں اور اس کی سرکردگی میں اپنے دشمن سے جنگ لڑیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کریں اللہ تعالی نے اس واقعے کو یہاں کے اوپر سورے بکرہ کے آیت نمبر 246 میں ویان کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو سردار لوگ ہیں انہوں نے کہ جناب موسیٰ و حارون کے بعد جب ایک نبی ان کے درمیان آئے تو انہوں نے کہا کہا سردار لنبی لہم اب آسرنا ملکا نقاتل ہمارے لئے کوئی ایک ملک کوئی سردار موین کر دی تاکہ ہم کیا کریں اس کی سرکردگی میں اپنے دشمن سے جنگ کریں انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی سردار کو موین کر دیں تو کیا تو اس کی بات کو مانو گے کہا ہاں کیوں نہیں مانیں گے ارے ہم کو میں گھر سے نگال دیا گیا ہمارے بچوں کو اسیر کر لیا گیا ہم کیوں نہیں بات مانیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب نبی نے ایک سردار موین کیا تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا اکثریت نے ماننے سے انکار کر دیا تھوڑے لوگوں نے اس کا اقرار کیا وہ کون تھے زمانے کے نبی نے تعلوت نام کے ایک شخص کو ان کا سردار موین کیا تعلوت کون تھے تعلوت گاؤں میں رہتے تھے بگریان چراتے تھے لیکن علم آگاہی معرفت کے لحاظ سے بہت شٹرونگ تھے جسم ہی ان کا بہت حیوی تھا بہت ہی قاوی تھے وہ جسم اور علم کے لحاظ سے بہت قبی تھے اور لیکن غریب تھے جب نبی نے تعلوت کو سردار موین کیا تو لوگوں نے اعتراض کر دیا انہیں کیسے انہیں کیسے انہیں کیسے آپ نے ہمارا سردار موین کر دیا وَقَالَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَاسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لئے تعلوت کو ملک قرار دیا سردار کرا دیا ہے قَالُوْ أَنَّا يَكُونُ لَهُمْ مُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكُ کہتے ہیں وہ کیسے ہمارے روح سردار ہوتا ہے جبکہ ہم سرداری کے زیادہ مستحق ہیں وَلَمْ يُتَسَاتًا مِنَ الْمَالُ اس کے پاس مال نہیں ہے غریب آدمی بچارہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسْتًا فِي الْعِلْمِ بَالْجِسْمِ نبی نے کہا کہ اس کو اللہ نے تمہاری لئے انتخاب کیا ہے اور وہ علم اور جسم کیا ہے بہت زیادہ مستحقم اور مضبوط ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی ملک دیتا ہے اپنی سرداری دیتا ہے اور وہ واسع علیم ہے اکثر لوگوں نے منع کر دیا تعلوت کی سرداری کو نہیں مانا دیکھیں بہرحال چونکہ اللہ کے طرف سے تھا بعض لوگوں نے ان کو اپنا سردار قبول کیا اب جب سردار قبول کیا تو تعلوت نے اپنی دورندیشی اپنے علم اپنی صلحیت کی بنیاد کے اوپر قوم کو اکٹھا کیا لشکر بنایا جمع کیا اور لے کے لشکر کو نکل پڑے اچھا اب جب یہ سردار بنایا گیا تو بہت سوروں نے منع کر دیا لیکن جب بہت سوروں نے اقرار کیا تھا ان کا بھی امتحان ہوا جب تعلوت رشکر لے کے نکلیں فلمہ فصلہ تعلوت بالجنود وقالا ان اللہ مبتلکم بناہر ان کا کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر میں مبتلا کرے گا پیاس کی شدت ہوگی اور سامنے نہر ہوگی اور پانی پینے کی اجاعت نہیں ہوگی جس نے ایک چلو پانی پی لیا تو اتنی اجاعت ہے اس سے اجاعت نہیں ہے لیکن کیا ہوا یہ جو جنب تعلوت کو جو لوگ مانتے تھے ان میں بھی اکثر لوگ جب نہر پہنچے تو پیاس سے پریشانتے ڈھگیل کے پانی پی لیا سمجھے آپ صرف تھوڑے لوگ سے جنبوں نے ایک چلو خالی پانی پیا جنبوں نے پانی پی لیا وہ ویک ہوگئے کمزور ہوگئے وہ بھی کم ہوگئے اب تھوڑے سے لوگ بچے جنابے تعلوت کے ساتھ جنابے تعلوت نے کہا کہ کیا کریں تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن جو لوگ کے پاس تھے کہا نہیں ہم چلیں اللہ کے راہے ہم جہاد کریں گے اور پھر یہ تھوڑے سے لوگ کو لے کے گئے جا کے جہاد کیا جنابے تعلوت کے لشکر میں دعوت نام کا ایک شخص تھا ایک جوان تھا جس نے جا کے جعلوت کو پتھر مارا اور ایسا ہم مارا کہ وہیں وہ ختم ہو گیا جعلوت کے مرتے اس کا لشکر بکھر گیا اور تعلوت کی جیت ہوئی تو تین باتیں عرض کرنی ہیں کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ سرداری کے لیے میعار الہی ہونا چاہیے جیسا کہ نبی نے کہا بسطن فی العلم والجسم تعلوت کو ہم نے سدا بنایا ہے اس لیے کہ وہ علم اور جسم میں کیا ہیں قبی ہیں لذا اپنے میعار کو نبی کے میعار پہ ہم نہیں رکھ سکتے لذا ہم امامیہ کا ماننا یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کا ولی بھی بنانا اللہ کا کام جس طریقے سے تعلوت کو بنایا گیا کہ مولا علی علم اور جسم کے لحاظ سے سب زیادہ قبی تھے لذا ان کا حق ہے کہ وہ زمانے کے امام ہو اور نبی کے خلیفہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ امام کی بات جب تک انسان مانتا رہے گا تب تک قبی رہے گا جہاں سے اپنے امام کی نافرمانی کرے گا تعلوت کے لشکر کی طرح کمزور ہو جائے گا سست ہو جائے گا اور یہ ہمارا ہم مقام امتحان میں کہ اپنے امام کو مانتے ہیں اپنے جان قرمان کرنے کو تیار ہیں لیکن اپنے امام کی بات کو کتنا مانتے ہیں یا غیر مانیے کہ جو لوگ اپنے امام کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اللہ ہم سب کو اپنے امام کی اپنے رسول کے اپنے نبی کے اپنے خدا کی اطاعت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت اور اس کی پیروی کے ذریعے سے ہمارے نفسوں کو مضبوط بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکاتہ